السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں خوبی جنگل اور آپ دیکھ رہے ہو یہ یہ کچھ صورتی پیٹس کی شرک مانکہ میرے پیاری پیٹس ہیں اچھا یار کافی دنوں سے بڑے ہی میں سوالوں کو اگنور کر رہی تھی لیکن میں نے کہا یار آج میں ان کا ذرا جواب دے دی تو بھائی سوال کیا آ رہے تھے کہ بھائی شادی یہ شادی 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 شادہ تو دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مس بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ آج میں نے اور آپ نے مل کر ان شادی والے حضرات کے لیے شگر لگانا ہے تو تیار ہو جاؤ شگر کے لیے کوششن نمبر وان اب چلام علیکم آپ کی شادی ہوگی کیا آپ شادی شدہ ہے آپ کی شادی کب ہوگی چنو چلا یہ سو بچانا تمہاری شادی کب ہوگی پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاو آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمالو لیکن نہیں چنونے چنونے کاٹ رہا نہ میں بولوں بینڈ باجے والے ہو یا مہندی لگانا لے ہو تیاری بڑھانے ہی میری شادی تے آگر بڑی فکر ہے میری شادی دی میرے کو جانا پڑے گا میرے کو جانا پڑے گا میرے کو جانا اتنی فکر تو مانو بھی ہونی نہیں اتنی فکر تو آلو ہے صدقہ کھرایا تالے تنیا دوسی یا لنگر کھانا لے آتو ڈیڑھ سو روبیہ نہ میں بولوں اتنی فکر تو ایس کانو بھی نہیں ہے جتنی فکر میری شادی دی تو آنو ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ایک گل داسو بینو او چوپ کر یار ایک صبح تو تو باں باں لائی ہوئی نہیں چیاں چیاں لائی نہیں نہیں میں نے گل داسو تو سی ڈاکٹر نے تو آنو چند دینہ دا ٹیم تو نہیں دیتا ہے موسیقی موسیقی یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے تو میں تو شادی شدہ نہیں ہیں تو ہونے میری عمر بھی نہیں ہے شادی کران تھوڑی پنجابی میں نے نہیں ہے پھر بھی میں کوشش کر دی پہیا کہ پنجابی بنا تو تیب دوڑی گلتے آن دی ہیں یار شگادے کے ساتھ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کو یہ بتاتے ہو کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور نہ ہی میری شادی ہوئی ہے اور نہ کبھی پہلے ہوئی تینہ آگے ہوئی ہے بھائی اب پتہ چلے آگے دوسرے سوال کرو تھس تھس کرو یہ تھس تھس کرنے کا اتنا عادت کیوں میں تھنکو کھا میٹ سیکشن میں جب آتے ہو تھس کرتے ہو کیوں مٹ کرا کرو بہت بلے لگتے ہو ایک انسان جب تم کو اپنا کام دکھا رہے گام تو اس کا کام دیکھو نا اس کے کام کے بارے میں بات کرو نا اس کے کام کے بارے میں سوال کرو اگر نہیں اس کا کام پسند تو کمت کا موٹیویٹ کر دو یا اپریشیٹ کر دو وہ کہتے ہیں نا کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی نہیں کرو فضول کے سوال مت کیا کرو پھر ایک دن میرے کو غصہ آئے گا اور میں پھر ایسے ویڈیو بنا کر تمہارا دوست دوست گھروا دیں گے دوست دوست